اس پسٹ ورڈن ہے جو اسطری پرش ایک دوسرے کو بری بھاونہ کے دوارہ دیکھتے ہیں بھگوان کے پارست کہتے ہیں کہ یمراج سویم اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو نکال لیتے ہیں نوستے ہیں اس مرتو لوک میں کوئی بھی ایسا کشت نہیں ہے جو یمراج کی یادنہ سے بڑھ کر کے ہو سو میں سے ایک احسا بھی نہیں ہے چاہے کتنا بھی یہاں پر کتنا بھی کشت ہو کتنا بھی کشت ہو لیکن اس کشت کے سو میں سے ایک گنے کے برابر بھی نہیں ہے آنکھیں دیکھ رہی اس دوشت کے دونوں پیر پکڑ کر اس کو سلا پر پڑھ کر دو اس کی آنکھیں نکال لو اس کے پھولے پھولے دونوں گالوں میں چھرا بھونک دو کہا یہ ہی امراج کی ہی سب دھوتے ہیں کہ یہ ہی جو اتنے سومے بن کر تمہارے سامنے گئے ہیں ان دڑنیوں کے لیے کیا بات کہہ دیں کہہ دیں اس پاپی کے پرستری لولپ ہاتھوں کو کٹ ڈالو کہا جو پرائی ناری کو کودرشتی سے بکاروں کے ساتھ چھوتے ہیں جیسے لکڑی کو آرے سے کٹا جاتا ہے سب سرما اسے امراج کے ہاں انہ ہاتھوں کے اوپر ایسی آرہ چلائے جاتا ہے بہت کشٹ ہوتا ہے پرائی اس لی کے گھر جانے والے اس پاپی کے پیروں کو کٹ دو اب تو یہ بات کہہ دوں تو پھر سننے میں اچھا نہیں لگتا نہیں تو اس میں یہ لکھائیں کہ جس کے پام گلت جگہ پر گئی ہیں دھرم صدقرم والی جگہ پر نہیں گئے اگلے جنم میں پام نہیں ملتے کہا اس پاپی نے پرائیسری کے انگوں کو چھوا ہے اس کے پتے ایک روم کوپ کو سوئی سے بھید دو تو بڑے بڑے کیلے اس کی دے ہمیں ٹھونس دیے جاتے ہیں اس وقتی نے دوسرے لوگوں کی نندہ کیے اس کی جیب میں کیل گاڑ دو جو دوسروں کی نندہ کرتے ہیں چولی کرتے ہیں ان کی جیب میں کیلہ ٹھوک دیے جاتے ہیں یہ دوسروں کو سنتاب دینے والے ہیں انہوں نے دوسروں کا بھاگ کھایا ہے ان کے اس کے موہ میں ملموت رکا بھی سرجن کر دو اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے دوسروں کے دل کو دکھانے والے دوسرے کے دوشوں کو دیکھنے والے جنہوں نے کبھی اپنے دوشوں کو نہیں دیکھا یہ امراج ان کے لئے موت بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں نہ دیوارتن بیپیار تھے نہ اتتیوں پچک تھا بہت سننے لائک بات ہے جنہوں نے کبھی دیوتاں کو نہیں مانا پوجا نہیں برامروں کو سنتوں کو اتتیوں کو نہیں مانا کیول سویم کے لئے بھوجن بناتے رہے ایسے ان اندھک لوگوں کو کمی پاک نام کے نرک میں فینک دو جن کے گھر سے کبھی بھوجن نہیں نکلتا گو ماتا کچھ چندیا نہیں نکلتی اسے گرنت میں اس پش لکھائیں ان کو کمی پاک نرک میں کڑاوہ کھولتا ہوا اس میں ان کو فینک دیا جاتا ہے جیسے رائی کا دانہ چٹکتا ہے ان کے پسلیاں ایسے چٹکتی رہتی ہیں بڑا کشت ہوتا ہے موسیقی موسیقی